جی اسلام علیکم برامت اللہ علیہ وسلم میری بہن بار بار مجھے فان کر رہی ہیں کہ آپ کو مٹاپے کے بدلگ ضلور بتائیں تو میں پہلے بتا چکا ہوں چلی اج میں ڈیپ میں کچھ فی میل کے لیے میری بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے باتیں کر دیتا ہوں تو یہ چیزیں مزاق نہیں ہیں آزرہ خدا جو لوگ جو دوستے باپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں وہ اس کو مزاق نہ لیں یہ مطلب ایک سیریس ٹاپک ہے مٹاپے کا خوادین کے لیے بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے میں کچھ چیزیں مندق فاسی طرح بھی بتا دیتا ہوں میڈیسن پہلے نہیں ہوتی پہلے پریز ہوتی ہیں اور قوز آف لوجی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ خوادین کا مٹاپہ ہوتا کیوں ہی مرد بھی موٹے ہوتے لیکن مرد زیادہ سٹنگ سے موٹے ہوتے ہیں خوادین بیٹھنے سے موٹی نہیں ہوتی خوادین کا جو سسٹم ہے ان کا کھانے پینے کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے رہن سنسوں کا تعلق ہے ان کی جو کچیدہ جو ان کے سسٹم ہے اللہ عزواجل نے جس طرح مجھے پیدا کیا جس طرح آپ لوگوں کو پیدا کیا اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے ہماری مائن جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اللہ باپ نے نیچرلی ایک پروسس رکھا ہے ڈیٹ کا مہواری کا آفٹر بانک جن کو مطلب ڈیٹ کا ایشو ہوتا ہے جس بیٹی کو دیورنگ ڈیٹ بیفور ڈیٹ آفٹر ڈیٹ جس کو پین ہوگی وہ بیٹی کا وزن گین ہونا شروع ہو جائے گا یہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں کو بھلا ہو جائے میں آپ سب کے لیے میں اپنی ذات کے لیے نہیں آپ سب کے لیے بیٹھتا ہوں تو کوشش کیجئے جو علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں اس کی فرابانی چاہتا ہوں کہ لوگ میڈیسن کی طرف نہ جائیں اپنی اناٹیمی کو سمجھیں تاکہ اپنی غزاؤں سے اپنی باڈی کی ترتیب کر لیں دیورنگ ڈیٹ بیفور ڈیٹ آفٹر ڈیٹ جن بہن پائیوں کو تقلیف ہوتی ہے وہ میری بہنیں جو ہے نا تھنڈی چیزیں چھوڑ دیں آلو مطر گاجریں چاول گوبی بڑا گوش دال چنہ بریلد مرگی لسی دہی یا تھنڈ پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں نا ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں آچھا والکمہ السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت بہت شکریہ جناب عریبہ خان ٹھیک ہے بیٹے میں نے آپ کا ہی میسیج یا کسی بیٹی کا میسیج سنا مجھے دو دن کالز بھی ہیں ہی تو میں دوبارہ لائن پہ آگیا ہوں کوشش کرے کہ ڈیٹ کے مخصوص دنوں میں جو بیٹیاں ہیں کوشش کرے کوشش کرے کہ وہ لوبریکیشن والی چیزیں کھائیں تاکہ بوڈی وام اپ رہے ٹھنڈی پانی کو ملد نہ پیئیں کوڑ ڈرنک نہ یوز کریں فاسپورڈ استعمال نہ کریں جو غزائیں میں نے پہلے بتائی ہیں کوشش کریں کہ ان کو بالکل یوز نہ کریں میں شانی چورج صاحب میں نے آپ کی بات سن لی ہے بیک پین تلک تین سال سے آپ کو بیک پین ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ جو دوست ہے جتنے میرے بہن بھائی ہیں مجھ سے اگر کوئی اپنی بیماری شیئر کرتا ہے تو کمنٹ میں اگر جواب میں نہیں دیتا تو آپ اپنا نمبر لازمی نیچے چھوڑیں تاکہ میں انشاءاللہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے میں آپ کو کال کے مطلب اتا دوں یہ میری بیٹیوں کے لیے اہم پیغام ہے اپنا گلچک اپنا کھانا پینا اپنا رہن سین اپنے طریقہ کار کے مطابق کر لیں آپ مشرق میں رہتے ہیں تو مشرق کا کر لیں بفضل اللہ انشاءاللہ بیماری نہیں آئے گی وہ بیٹیاں موٹی ہوتی ہیں جن کو پین ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی بیٹی موٹی نہیں ہوتی پکی بات ہے کوئی بھی عورتیں موٹی نہیں ہوتی وہ عورتیں موٹی ہوتی ہیں جو اپنے کھانے پینے میں جس طرح بھی ہیں لیکن پشیدہ امراض کے مطلب جب وہ خاص طور پر وہ ویک ہوتا ہے تو کھانے پینے سے اجتناب نہیں کرتی ٹھنڈی چیزیں کھاتی رہتی ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے تو کوشش میری بیٹیاں یہ کر لیں کہ جب آپ کا مقصود وقت ہو تو کوشش کریں لوبریکیشن والی چیزیں کھائیں انشاءاللہ اگر موٹاپا ہوگا بھی تو میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ موٹاپا کلیر ہوگا اور آپ لوگ مجھے دعائیں دے گے انشاءاللہ بفضل اللہ سر چلیے میں انشاءاللہ انشاءاللہ شانجور صاحب اپنا دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ عریبہ خان بہت سکریہ بیٹے بس بات یہ ہے کہ جتنی بھی بیٹیاں بیمار ہوتی ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سعید محمود بہت سکریہ جتنی بھی بیٹیاں بیمار ہوتی ہیں یہ اپنی ڈیٹ کی ویسے بیمار ہوتی ہیں یو ڈس گیز بیمار ہوتی ہیں جتنی بھی بیمار ہوتی ہیں وہ بیٹے اسٹمک سے بیمار ہوتی ہیں کوشش کریں جتنے بھی لوگ ہیں ڈاکٹر آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیٹ کا پیر ہے یہ گریل ہے یہ قدرتی عمل ہے یہ پرافسس ہے غلط پوری باڈی میں لوبریکیشن ایسی چیزیں جو آپ کو کھانے سے شوربہ کعوہ سوپ یخنی جو آپ کو وام اپ کریں آپ کے انسائیڈ پہ حرارت پیدا کریں آمیر بیٹے آپ کہتے ہیں میں پریز کرتا ہوں لیکن میرا بزن کام نہیں ہوتا یہ ایسا ہو نہیں سکتا بیٹے آپ شام کا کھانا کا ٹائم سے کھاتے ہیں یہ درست سوچ لیجی میری بات کو سنیے غلط اچھی طرح کہ اگر آپ شام کا کھانا ٹائم سے کھاتے ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا کھانا ملک ڈیزول ہوتا ہے کھانا نظامی نظام میں ترتیب سے جاتا ہے حضم ہوتا ہے دپیر کے کھانے کے بعد سنت ہے کرولا کر لینا کوشش کریے چلیے پھر یہ انشاءاللہ میں پکے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہو سکتے ہیں دوسری بات زیرے کا کعوہ زیرے کا کعوہ یہ مردوں کے مطابقے کے لیے بڑی زدرتست چیز ہے کوشش کریں زیرے کو میرے جتنے بھی بہن پھائیں ابھی میری بات سن رہے ہیں یہ زیرے کو حلدی کو ادرک کو تھوم کو کیا نام ہے بڑی لچی چھوٹی لچی لانگ لچی نہیں چیزوں کو سٹڈی کریں یہ سارا علاج ہے کوشش کریں آج آگے چل کے پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ سلیب خان بات کر رہا ہے ڈسک سلیب کی سلیب خان ڈسک سلیب آپ کی پتہ نہیں کتنی عرصے سے ہے میں مندب کوشش کرتا ہوں اس کو بھی دیکھ کے مندب میں بات کرتا ہوں آمر خان کوئی بات نہیں سلیب خان آپ نے کوئی ٹیسٹ کروایا ہے کہ نہیں کروایا ہے کوشش کریں کہ میرے پیج پہ چلے جائے وہاں پہ میں کوشش کروں گا آج ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا جو ایکسرسائز ہوگی آپ کی سپیشل ڈسک کلپ کی ڈسک کاریشن ہے یا سلپ ہوگی یا بلج ہوگی آپ کی ڈسک کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ ایکسرسائز جو مقصود آپ کو میں دکھاؤں گا آپ وہ چند دن یہ مجھے یقین ہے اگر تو کوئی میچر کو مسئلہ نہ ہوا میچر کو مسئلہ نہ ہوا تو انشاءاللہ فضل اللہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے چورج صاحب میں آپ کو نمبر بھی سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ فضل اللہ ضرور شانی چودری آپ بیک بین کے لئے کہہ دے ابو انس رائٹ شولٹر کے بدلہ کہہ رہے تھے یہ دیکھیں تھانڈ سے چیزیں فریز ہوتی ہیں شولٹر فریز ہو گیا یہ آپ کی بیک بون کا مسئلہ یہ زیادہ اگر آپ کا مسئلہ سسن تھنڈا ہو جائے گا تو یہ پرابلم تو پنی شروع ہو جائے گی اور فریز ہو جانا یعنی جب جانا تھنڈ سے چیزیں فریز ہوتی ہیں گرمی سے چیزیں بگلتی ہیں تو شانی بھائی جس طرح جو میں غزائیں رکمنٹ کرتا ہوں کوش کیجئے آج جی وکاس میرا نمبر ہے 0310101539 اس پہ بات کر سکتے ہیں 03005179543 پہ بات کر سکتے ہیں 0300700862 پہ بات کر سکتے ہیں کسی نمبر پہ بات کر سکتے ہیں لیکن دوستو میں اتنے لوگوں سے باتیں کیسے کروں یا تو مجھے آپ لائیو دیکھیں تو یا مجھے فون پہ بات کریں فون بہت زیادہ آتے ہیں اس لیے مطلب دوست باپ بھی ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے میں لائیو بھی ان کی بات سنتا ہوں میں ان سے بات بھی کرتا ہوں عریبہ بیٹے آپ نے مطلب لکھ دیا چل بہت شکریہ بیٹے میں آپ کی کمیٹ بعد میں ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ میں اپنے نمبر بھی بتاؤں گا میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی کروں گا عدنان فاروق صاحب ہے میرے بھائی عدنان فاروق صاحب ہے آپ تصدیل بیٹے آپ کا میسیج پڑھتا ہوں جو عدنان فاروق صاحب ہے وہ ناف کے بتالے بتاتے ہیں اگر ناف ٹھیک نہ ہو تو یہاں بھی اور وہاں بھی یعنی کیامت بھی میں آپ کا مجرب صرف اور صرف اتنا کر لیں کہ ڈیلی روٹین میں سوتے وقت جاتے وقت اپنی ناف پہ تیل لگا کے رکھیں اور بوڈی کو لبریکیٹ کریں بوڈی پہ مالش کریں زیادہ سے زیادہ جب بھی ناف جس کو آپ بولتے ہیں یہ کھچاؤ ہے آپ کے سٹمک کا اور آپ کی انتڑیوں کا جس کو آپ ناف بولتے ہیں تب ناف کو مانتی ہے الوپیٹ ناف کو نہیں مانتی یہ کھچاؤ ہے آپ کی انتڑیوں کا تو میرے بھائی کھچاؤ تب آتا ہے جب لبریکیشن کم ہو جائے الاسٹک سیڈی کم ہو جائے تناو ہو جائے تو پھر تب آتا ہے کہ جب آپ کی بوڈی میں لبریکیشن نہیں ہے کوشش کریں اپنی بوڈی کو گرم کریں گرمی زندگی ہے اور تھنڈ موت ہے جب کوئی جانور زیبا کرتے ہیں کہتے ہیں تھنڈا ہو گیا گرمی زندگی ہے تھنڈ موت ہے کوشش کریں جو اباب فورٹی ہیں اباب فورٹی وہ کبھی بھی تھنڈی چیزیں نہ یوز کریں کبھی کبھا کر لیں لیکن زیادہ کعوہ سوپ یقنی شوربہ پتھانے زیادہ یہ یوز کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا گیا تاندرست توانہ ہے ماشاءاللہ جو پتھانے بھی شہروں میں آگیا وہ کم تاندرست ہیں جو ابھی گاؤں میں رہتے ہیں جب میری آپ کی طرف توجہ ہوتی ہے تو میں کمنٹی کی طرف فکر جاتا ہوں تو میری توجہ جو ہے نا وہ اکھڑ جاتی ہے پھر مجھے وہ بات یاد رہتی نہیں بیک بون کے لیے کوئی ٹھیک ہے چلیے بیک بون کے لیے آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں بیک بون کے لیے بتاتا ہوں کہ دودھ آپ لے لیجئے چھے کلو جو گاؤں والی ان کے تو مزے ہو گئے دودھ چھے کلو لے لیجئے کوارگندل کا گودہ ایک کلو لے لیجئے اور نر چھوارے بڑے چھوارے ہوتے ہیں عام تو ایک عام چھوارے ہوتے ہیں بڑے چھوارے نر چھوارے ایک کلو لے جئے چھے کلو دودھ ہے ایک کلو کوارگندل کی جیلی ہے اور ایک کلو چھوارے ہے چھوارے ان کی گھٹنیاں نکال دھو کے گھٹنیاں نکال کے چھوارے اور ایلو ویرا کے ملب جو گودہ ہے اور دودھ ان کو اکٹھا کر کے ان کا کھویا بنائیں اور کھویا بنانے سے پہلے آپ بادام لیں گے پستہ لیں گے کاجو لیں گے اکھروڈ لیں گے چار چیزیں ایک ایک پاؤ لے کے آپ رکھ لیں گے ان کا پودر کر کے جب آپ کھویا بنائیں گے یہ آفٹر کھویا جب کھویا تقریباً تیار ہو جائے گا آپ نیچے اتارنے والے ہوں گے تو پھر آپ یہ سفوف جو ہے ایک کلو جو بنا ہے پستہ ہے کاجو ہے اکھروڈ ہے بادام ہے یہ آپ پودر اس میں ڈالیں گے اور اس کو نکالیں گے تقریباً دیڑھ سے دو کلو کے قریب کھویا ہوگا سبو شام ایک ایک شناغ یعنی ساٹھ ساٹھ گرام آپ چائے سے دودھ سے لیں میں بابسوک ذریعے سے کہتا ہوں انشاءاللہ تواب قسم کی کمزوریاں دور ہو جائے گی پرس جن کے جراسیم کم ہیں مردانہ قوت کے جو حصول اولاد کے لیے دردر پھر رہے ہیں کوشش کریں جن کے جراسیم کم ہیں یہ فارمولا ان کو ریکمنٹ کرتا ہوں یہ فارمولا یوز کروائیں ان کا جو سپرمیپ پھلوتے کی مرد ہو جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اولاد نرین آتا آتا فرمائے گا انشاءاللہ اولاد اللہ بارہ گلاس پینے یہ غلط ہے یہ زیادتی ہے اگر سبکیوں میں آپ زیادہ پانی پینے گے تو ظاہر ہے جسم پھر جسم میں مقدار پانی کی زیادہ ہوگی اور آپ کو بار بار اٹھ کے یورین کے طرف جانا پڑے گا جس سے رات کو بھی آپ کو بے آرامی ہوگی اور آپ سپون سے نہیں رہ سکتے ہیں اتنا پانی پینے جتنا ضرورت ہے اچھا اب رہ گیا پانی پانی زیادہ اگر ہے بیٹے آپ کو پسینہ آتا ہے یا نہیں آتا مجھے نہیں پتا پلاسپ کا بی بی کتنا رہتا ہے مجھے نہیں نہیں پتا اس میں تین چیزیں ہیں کوئی ایسی میڈیسن بیٹے آپ یوز کریں جو مقدب ایک تو پانی کی مقدار کم کر لے پانی جب بڑی میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو لیور کی تھنڈ کی وجہ سے بڑھتا ہے یاد میری رکھ لیجے گا اور دوسری بات اگر آپ کی کڈنیز صحیح طرح کام نہیں کر رہی ہیں فیلٹریشن نہیں کر رہی ہیں یعنی آپ کے پشاپ کو آپ کے خون سے الادہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے اگر گردے خراب ہو گئے ہیں تو پھر بھی پانی بڑھ سک بڑھ سکتا ہے تو کوشش کریں کوشش کریں شوربہ کواب بیٹے آپ لینا شروع کر دیں میرا کواب آپ کی بڑی سے پانی کم ہو جائے کیونکہ شوربہ کواب لیں گے تو آپ کو پسینہ آئے گا جب کسی انسان کو پسینہ آجاتا ہے تو کساتھیں گند جو بھی چیزیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور بندہ تندرست ہو جاتا ہے مزید بیٹے میرا نمبر ہے 03001101539 اس پہ آپ اتر بات کر سکتے ہیں ریب آپ کیا کہتے ہو گرمی اتر تھنڈا پانی دیکھیں فریجیں تیار ہو کے آ رہی ہیں پہلے جپان سے آیا کرتی تھی پھر ہمیں چائنہ نے فریجیں بھیجنا کو شروع کر دی مختلف کنٹریوں سے فریجیں بھر بان کیا ہمارے پاس آ رہی ہیں یہاں پہ ڈی فریزر فریجیں پاکستانے بڑھ رہی ہیں تو بیٹے چائنہ کبھی پی تھنڈا پانی چائنیز میں نے نہیں دیکھا میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے کبھی تھنڈا پانی نہیں پیتے دیکھا بیٹے میں نے جپنیز کے ساتھ کام کیا میں نے ان کو تھنڈا پانی کبھی بھی نہیں پیتے دیکھا ان کے پاس ان کی بیلٹ کے ساتھ ایک بوتل ہوت وارٹر کے ان کے پاس ہوتی ہے چوبیس گھنٹے اگر آپ انہیں تھنڈا پانی دیں گے بھی تو سار وہ کبھی بھی تھنڈا پانی نہیں پییں گے وہ گھیں گے کہ آپ تو آپ سے دشمنی کر رہے ہیں دنیا میں ان قوموں نے ترقی کیا جنہوں نے اپنے کہہ لے کہ اپنی سخابت کو اپنے کہہ لے کہ کلچر کو زندہ رکھا ہے وہ قومیں دنیا میں ترقی 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 وہ لے کے آئی ہیں جنہوں نے بیٹے اپنے کلچر کو چھوڑ دیا دوسروں کو کلچر اڈاب کر لیا وہ ترقی نہیں کرتی چائنہ نے اپنا کلچر نہیں کھوڑا اپنی میڈیسن دے رہی ہیں ایلوپیتک نہیں دیتے تو وہ ترقی کر گیا ہے جپان ایلوپیتک نہیں یوز کرتا جرمنی ایلوپیتک یوز نہیں کرتا کوشش کریں کوشش کریں کہ اپنے اصل کی طرف ہم لوٹ آئیں جہاں پہ میں پیدا ہوں وہاں کی مٹی وہاں کی غزائیں وہاں کی دعائیں وہاں کی جڑی بوٹیوں اور وہاں کی چیزیں اگر میں یوز کروں گا دشکین میں زیادہ تام دروس سے رہ سکتا ہوں انشاءاللہ فضل اللہ پھر آپ سے بات ہوگی بیٹے میں انشاءاللہ بتاؤں گا عریبہ عریبہ فان بیٹے آپ سے بات ہوگی سب سے بات ہوتی رہی آپ لوگ میری فیملی کا حصہ ہیں بہت بہت شکریہ ملک وقع صاحب ہیں ان کا بھی شکریہ میں ان کا میسیج پڑھ رہا ہوں یہ تمام چیزیں ڈیفائن کروں لوگوں کو بتاؤں انشاءاللہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا قُلْنَوِينَ مَا سَلَا